اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل رزوان قریشی فرنڈز آج پھر میں آپ کے ساتھ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی فون ایکسس کے اندر جی بی ورڈس ایپ کو کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کیا جاتا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے کافی سارے دوستوں کے ساتھ بہت ہی پرابلم آرہی تھی آئی فون ایکسس کے اندر اور ایکس کے اندر آئے ایکس کے اندر تو میں نے ویڈیو پچھ سیکنڈ جو اس سے پہلے ویڈیو ہے میں نے وہ بنایا ہے آئی فون ایکس کے اوپر اب میں نے بنایا ہے بنا رہا ہوں آئی فون ایکسس کے اندر تو بہت یہ آسان طریقہ بہت یہ آسان میتھڈ ہے اس ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھنا ہم میتھ کروں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے ہم کیا کرنا ہے اپنا سفاری براؤزر اوپن کر دینا ہے سفاری براؤزر اوپن کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر لکھنا ہے آئی پی یہاں پر ایپس لکھ لینا ہے یہ جو میں لکھ رہا ہوں اس کو لکھ کر آپ نے یہاں پر سرچ کر دینا ہے جیسے ہی آپ آئی پی ایپس کو سرچ کریں گے تو اس کے فوراں بعد جو آئی پی ایپ والی جو ویب سائٹ ہے وہ فوراں سے ہی اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر آپ کے پاس کافی سے ایپس ہیں جو آئی فون کے لیے ہیں اور آپ ان کو آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے نیچے سکرول ڈاؤن کر دینا ہے سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں نیچے آپ کے پاس یہ آکشن آیا ہوئے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر گیٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ گیٹ پر کلک کریں گے تو ہمارے آگے ہمارے پاس ایک پاپ اپ اپ اپن ہو جائے گا ہے جسے ایڈز کہتے ہیں وہ ایڈز آ جائے گا تو آپ دیکھ لیں تھوڑا سا لوڈنگ لیئر ہے کیونکہ انٹرنیٹ سلوئے اس وجہ سے تھوڑی لوڈنگ لیئر ہے آپ دیکھ لیں دوبارہ سے ایک پاپ اپ 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 اپن ہو چکے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اگنور کر دینا ہے اس کو اگنور کر کے آپ نے دوبارہ سے بیگ جانا ہے جیسے آپ بیگ جائیں گے تو پھر وہ آپ نے کیا کرنا ہے جو وہ دوسری بٹسے پہ اس پہ آپ نے گیٹ پر کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے میں اس پر گیٹ پر کلک کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر سے ایک پاپ اپ 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 ان ہو گئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ پھر دوبارہ سے بیگ چلے جانے بیگ جا کے دوبارہ سے پھر گیٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے گیٹ وے کلک کریں گے تو ہمارے پاس فوراں سے کابشن اوپر آ چکے پلیز ویٹ تو ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سے یہاں پر ہم ویٹ کر لیں گے کیونکہ انٹرنیٹ سلو ہے اس وجہ سے ہم تھوڑا سے اس کے ویٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آگے پلیز ویٹ 3 سیکنڈ تو ہم 3 سیکنڈ تک ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جیسے سیکنڈ ختم ہوں گے اس کے بعد آ جائے گے سکپ دیز ایڈ جو ہمارے پاس ایڈز آئے ہیں ہم نے اس کو سکپ کر دینا ہے جیسے ہم سکپ کر رہے ہیں تو اس کے بعد فوراں بعد ہمارے پاس ایک دوبارہ سے ایک نیو ایڈز آ جائے گا پاپ اوپ کی طرح تو ہم نے کیا کر دینا ہے اس ایڈز کو بھی سکپ کر دینا ہے دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے ہمارے پاس ایڈز آ چکے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے بیگ چلے جانے ہیں اور بیک جا کر دوبارہ سے ہم نے یہاں پر skip this ایڈ کر دینا ہے جیسے ہی ہم نے دوسری مرتبہ ہم نے skip ایڈ کیا تو اس کے بعد ہمارے پاس آگے install کا بٹن تو ہم نے کیا کرنا یہاں سے install پر click کر دینا ہے جیسے ہم install پر click کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر کوئی option نہیں دے رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا یہاں سے چھوڑ کر ہم نے بیک چلے جانے اپنے جو desktop ہم نے وہاں پر آ جائیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آ چکے ہیں ہمارے پاس لوڈنگ لے رہے ہیں تو یہاں پر جیسی لوڈنگ لے رہے ہیں جب یہ انسٹالنگ پر آئے گا ڈاؤن لوڈنگ کے بعد جب انسٹالنگ ہوگی تو ہم نے کیا کرنا اپنا جو موبائل ٹیٹا یا وائی فائی ہم نے اسے کیا کر دینے ہیں ان سب کو حتم کر دینے ہیں ائر پلین موڈ لگا دینے ہیں تاکہ ہمارا جو وڈسے پر ایزی لی ڈاؤن لوڈ ہو جائے تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا ہے جسو آنگ کے بعد جب انسٹالنگ پر آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہمارے پر وائی فائی لگا ہوا ہے ہم نے کیا کرنا ہے موبائل ٹیٹا یا ٹمی ہم نے اس کو کیا کر دینے ہم نے اس کو ائر پلین موڈ لگا دینے ائر پلین موڈ لگانے کے بعد ہم نے جو اپنا وائی فائی اس کو بھی آف کر دینا ہے تاکہ ہمارا جو ویڈسیپ پہ ایزیلی انسٹال ہو سکے نہ کہ ہمارے پاس کوئی ایشیو وغیرہ دے کیونکہ جب ہم ڈیٹا آف کر کے انسٹال کریں گے تو پھر ہمارا جو ویڈسیپ ایزیلی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا کوئی ایشیو نہیں ہوگا نہ چلانے میں ایشیو ہوگا نہ اور کچھ تو آپ اس ویڈیو کو انتظر ضرور دیکھنا ہے تو آپ تھوڑا سی رہتے ہیں معمولی سے رہتے ہیں آگے ہم انسٹالنگ پر آنے کے لیے تو جیسی انسٹال آئے گا تو ہمیں فورن سے اپنا جو موبائل لیٹا اور وائف آئے اس کو آف کر دوں گا اب انسٹالنگ پر آگے ہمارا تو ہم نے کیا کر دینا ہے اپنا جو وائف آئے اس کو ڈیسیبل کر دیں گا اور اپنا جو ائر پلین موڈ ہم نے جوسے میں اس کو ہم ائر پلین موڈ پر لگا دیں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا ورڈ سیپ ہے وہ ایسیل ہی انسٹال ہو چکے اب ہم اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد کیا رہے ہیں این ایبل ٹی ویریفائے اپنا ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو این انٹرنیٹ کنیکشن اس ریکوائیڈ ہم نے کیا کر دیں گے اسے کینسل کر کے اپنا کیا کرنے ائر پلین موڈ ختم کر دینا ہے ختم کرنے کے بعد ہم نے اپنا جو وائف آئے ہم نے اس کو اوپن کر دینا ہے جیسے ہی اوپن کریں گے تو ہم نے دوبارہ سے اپنا جو ورڈ سیپ ہے ورڈ سیپ پر آ جائیں گے تو ہم ورڈ سیپ پر دیکھیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں ان ایبل ٹوی ویریفائے ایپ تو انٹرنیٹ کا تھوڑا سا کنیکشن ہے ایرر آ رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے اس کو ہم نے اپنا کرنے ٹرسٹڈ فائل کرنا ہے تو ابھی ہمارا جو وائف آئے وہ انسٹال اوپن نہیں ہوا تو ہم جب ہمارا جو وائف آئے وہ بھی کنیکٹ ہو چکے دوبارہ سے ہم چیک کرتے ہیں وہ کہہ رہے یہ دیکھ لیں وہ کہہ رہے بھی جو انٹرپرائز ڈیویلیپر ہے آئی فون کی یہ جو ہے ٹرسٹڈ یہاں پر نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ہم اپنی سیٹنگ میں چلے جائیں گے سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ میں جانے کے بعد ہم نے نیچے جو آپشن سکرول ڈاؤن کریں گے تو جنرل آجائے گا جنرل پر آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر نیچے جائیں گے وی پی اینڈ ڈیوائس میلیجمنٹ اور یہاں پر دیکھ لیں سیٹنگ یونیورسٹی تو ہم نے کیا کر دینا ہے یہاں سے یہ کر کے اوروپر آئے تو ہمارے پاس سیٹنگ جو ٹرسٹڈ ہم نے کیا کرنے سے ہم نے یہاں سے ویریفائی کر دینا ہے ٹرسٹڈ کر دینا ہے ہم نے یہاں سے ٹرسٹ کر دیا تو ٹرسٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے جائیں گے اوپن کریں گے اپنے جو ویٹسائب پہ دیکھتے ہیں وہ اوپن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھ لیں جو ہمارا ویٹسائب ہے وہ آف ایسیلی اوپن ہو رہا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا یہاں سے ہم اپنا جو ویٹسائب پہ وہ بھی بنا دیتے ہیں تو یہاں سے علاو کر دیتے ہیں اور ہم یہاں سے اپنا جو نمبر ہے وہاں پر یہاں پر انٹر کر دیں گے انٹر کرنے کے بعد یہاں سے ہم ڈن کریں گے جیسے ہی ہم نے نمبر انٹر کیا تو ڈن وغیرہ کر دیا اب جو ہمارا جو فون نمبر ہے اس پر ایس ایم ایس آ جائے گا ہم اوکے کر دیتا ہوں سوری یہاں پر ہم نے ایک جو ڈجٹ ہے وہ کم ڈالا تھا ہم یہاں سے اسے ڈن کر دیں گے تو یہاں سے ہم نے یس کر دیں گے یس کرنے کے بعد ہمارا جو ویڈس ایپ وہ ویریفائی ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ ہم نے یہ آئی فون ایکس ایس کے اندر جی بی ویڈس ایپ انسٹال کر دی ہے جو جس جس بھائی نے مجھے اس ایم ایس کیا تھا یہ ان بھائیوں کے لئے خاص ویڈیو بنائیے آپ سب یہ ویڈیو لازمی دیکھیں تو تب جا کے آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آئے گی تو امید کروں گا کہ میری آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئیے ملکنے ہم نے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت بہت سا خیار رکھے اللہ حافظ